اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیار ناظرین نرسن حالنگ سرسوتی جس نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی بہت بھدے قسم کے الفاظ استعمال کیے اس کے خلاف ایک بار پھر سے ہندوستان میں موحول گرم ہو چکا ہے ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں اس کے خلاف احتجاج پروٹیش کی جا رہے ہیں اور اس کو کڑی سے کڑی سزا دلانے کی مانگ کی جا رہی ہے بڑے پیمانی پر ریلیاں نکالی جا رہے ہیں تمام ویڈیوز میں آگے آپ کو دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بہت ضروری بات بتانا چاہتا ہوں ان تمام کے بیچ یو پی کے یعنی اتر پردیش کے سی ایم کیونکہ یہ معاملہ یو پی کے غازی عباس سے جڑا ہوا ہے اتر پردیش کے سی ایم یوگی آدھتنات نے گستاخی رسول یتی نرسانہانن کے خلاف بہت بڑا اعلان کر دیا ہے اور جو مسلمان پروٹیشٹ کر رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں ریلیاں نکال رہے ہیں ان کے بارے میں بھی بہت کڑا اور سخت نردیش جاری کیا ہے یہ بیان آپ کو یوگی آدھتنات کا جو فرمان ہے جو نردیش ہے جو آدھت ہے آپ حضرات کو ضرور سننا چاہیے اب میں آپ کو یوگی آدھتنات کا وہ کڑا نردیش کڑا فرمان پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں ملک ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق یوگی آدھتنات سی ایم پیغمبر محمد پر ٹپڑی کو لے کر سی ایم یوگی کا بڑا بیان وہ کیا ہے آگے میں آپ کو بتاؤں گا پولیس کو دیئے سخت نردیش کہا سختی سے نپٹے اب آئیے میں جو اصل چیز ہے جو فرمان جو بہت مین ہے وہ آپ کے پڑھ کر کے سناتا ہوں سی ایم یوگی آدھتنات کا جو کڑا نردیش ہے ہیڈ لائن انڈیا یوٹیوب چینل نے بھی اپنی ویڈیو میں اس کو پوشٹ کیا ہے کسی بھی جاتی مت مذہب اتھوا سمپردائے سے جڑے ایشت دیوی دیوتاو مہاپرسوں اور سادو سنتوں کے ویرود اپمان جنک یعنی جس میں توہین ہوں ٹپڑی اسویکار ہے اس کو سویکار نہیں کیا جائے گا کنتو ویرود کے نام پر اراجکتہ بھی برداشت نہیں کی جائے گی تو میرے مسلمان بھائی آپ حضرات پر روٹیشٹ کر رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں کریں رائلیا نکالیں لیکن پیس فل طریقے سے قانون کو اپنے ہاتھ میں ہرگز نہ لیں سمویدھان کے دائرے میں رہ کر ہی کڑی سے کڑی سزا دلانے کی مانگ کریں ورنہ آپ پھر مسئبت میں پڑ سکتے ہیں یہ بالکل سخت نردیش ہے کوئی بھی ویقتی اگر آستہ کے ساتھ کھلوار کرے گا تو اسے قانون کے دائرے میں لاکر کٹھوڑتا پوروک سزا دلوائی جائے گی یہ آپ دیکھ لیجئے اگر آپ رائلی نکال رہے ہیں پروٹیش کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے کوئی قدم اٹھاتے ہیں جو قانون کے خلاف ہے سمویدھان کے خلاف ہے تو سخت سے سخت آپ پر کاروائی کی جائے گی پردیش میں سب ہی کی سرکچہ ہماری شیرز پر تھا مکتا ہے یہ سی ایم یوگی آدھتنات کا آدیش ہے کہ پردیش میں سب ہی کی سرکچہ ہماری ذمہ داری ہے یو پی گورنمنٹ پرو ایون تیہاروں کو سوہارد پورو طریقے سے سمپن کرانے ہی تو پرتی بدھ ہے تو یہ سی ایم یوگی آدھتنات کا بیان ہے لیٹیشٹ بیان ہے تو آپ حضرات بہت احتیاس سے کام لیں پروٹیشٹ اور ریلی بلکل پیس فل طریقے سے نکالیں کوئی ہنگامہ نہیں شور شرابہ نہیں ٹاٹا جمشید پور جھار کھن میں رات میں کتنے بڑے پیمانے پر احتجاج پیس فل کوئی شور شرابہ نہیں ہنگامہ نہیں بلکل شانتی بھرے طریقے سے امن بھرے طریقے سے پیس فل احتجاج ہو رہا ہے اور گستاخ رسول کو کڑی سے کڑی سزا دلانے کی مانگ کی جا رہی ہے یہ ویڈیو بھی آپ دیکھیں بلکل تازہ ترین ویڈیو ہے جمہو کشمیر کے پنچ علاقے سے کتنے بڑے پیمانے پر ریلی نکالی جا رہی ہے نرسن ہا ننگ کے خلاف اس کو کڑی سے کڑی سزا دلانے کیلئے آپ دیکھئے روڈ پر کتنی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہیں اور تعجب کی بات یہ ہے یہاں پر دکانیں بھی بن رکھی گئی ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر مسلمان رہیاں نکال رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں صرف اور صرف اپنے نبی سے محبت کی خاطر کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے بھئی لیکن اپنے نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے یہ کشمیر کا علاقہ ہے جمہو کشمیر میں پنچ ایک زلہ ہے وہاں کا یہ پروٹیشٹ ہے احتجاج ہے اور یہ آج ہی کی ویڈیو ہے میرے پاس آئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے پیمانے پر ایک بار پھر سے احتجاج شروع ہو چکے ہیں پروٹیشٹ شروع ہو چکے ہیں کیونکہ آئے دن ہمارے نبی کی شان میں لوگ گستاخیاں کرتے جا رہی ہیں گستاخیاں بڑھتی جا رہی ہیں میرے پیار ناظرین اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رہ ہے کمین کر کے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر ضرور کر دیں